بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم و لنا داءہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والوں کی خدمت میں حضرت علامہ مرہوم طالب جحری صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کی تازیت پیش کرتے ہیں کہ بلا شک آپ کا دنیا سے جانا تمام عالم تشیعوں کے لیے خصوصاً پاکستان کے مؤمنین کے لیے ایک سخت مرحلہ ہے کیونکہ پاکستان کے مؤمنین ایک صاحب علم اور صاحب تدبر فرج سے محروم ہو گئے ہم لوگ بھی قم سے آنے کے بعد جب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا تھا یا دل چاہتا تھا کچھ ڈسکشن کا تو میں خود علامہ طالب جحری صاحب کی خدمت میں جاتا تھا اور بلا شک وہ بہت ہی محبت سے ملتے تھے بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور مختلف موضوعات پر ڈسکشن ہوتا تھا اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ گاہے بگاہے وہ خود بھی تشریف لاتے تھے اور خصوصا ہماری لائبریری سے اور کتابوں سے بھی ان کی بڑی انسیت تھی اور تعریف فرماتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ ایران سے آنے کے بعد جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا کچھ علمی گفتگو ہو کچھ موضوعات پر ڈسکشن ہو تو بلا شک اس وقت علامہ طالب جہوری صاحب جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا کیونکہ بیق وقت وہ مختلف علوم اور فنون میں مہارت رکھتے تھے اور دوسری جانب بہت ہی حردل عزیز اور خوش مزاج اور شمع محفل کیسے ان کیسی کیفیت تھی کہ چاہے کوئی صاحب علم ہو یا عام فرد ہو کوئی بھی ان کے پاس بیٹھ کر جتنی دیر بھی بیٹھے کسی قسم کی اکتاہت اور بوریت محسوس نہیں کرتا تھا خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ان کے درجات کو بحق محمد موال محمد بلند سے بلند فرمائے اور جس طرح سے ان کی محفل سے ہم سب نے استفادہ کیا وہ بھی معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں بہترین طریقے سے ان کی نورانیت سے مستفیز ہوں اور ان کے درجات بلند سے بلند ہوں اور دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ مرہوم کی زوجہ اور ان کے صحبزادگان اور صحبزادیوں کو اور ان کے نواسوں نواسیوں پوتا پوتیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو مصیبت کا وقت ہے ساری قوم کے لیے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ بحق محمد موال محمد کچھ ایسے علماء ہمیں اور عطا فرمائے کہ جن سے ہم سب فیض حاصل کر سکیں کیونکہ ایک عالم کا جانا ایک عالم کا چلا جانا ہے ایک عالم کا جانا ایسی مصیبت ہے اور ایک ایسا رخنا پڑتا ہے عالم اسلام میں کہ جس سے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ